موسیقی 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 خوبصورت شکل انتہائی خوبصورت شکل اور ایک چیزہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اس سے پوچھے گی کہ اے بندہ تو اس وقت ایسے پریشانی کے عالم میں کیا ہے تجھے کیا مسئلہ ہے تو وہ شخص اسے خوبصورت شکل سے کہے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں اور ساری کائنات نفسی نفسی کہہ رہی ہے اور ہر بندے کو اپنی اپنی لگی رہی ہے تو اب بھی آپ پوچھ رہے ہو کہ بھئی اس وقت آپ کو کیا پریشانی ہے تو میں بھی اس پریشانی بھی ہو جہاں یہ کل عالم کھڑا ہوا ہے کہ اب بھی ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو جائے گا میرا نتیجہ کیا نکلے گا میرا نام آمان کی ساتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوبصورت شکل اس بندے سے پوچھے کہ کیا تم مجھے پہچانتا ہے وہ بندہ بغیر دھیان کی جواب دے دے گا آنکہ اس کی اوپر ہوگی پریشان جو ہوگا وہ کہاں نہیں نہیں میں تجھے نہیں پہچانتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں پھر وہ خوبصورت شکل دے گا کہ تم میری طرف دیکھ تو سہی مجھے تو دیکھ میں کون ہوں ایک طرف میرے طرف نظر تمام تو جب انسان اس بیبسی کے عالم میں اس خوبصورت شکل کو ایسے دیکھے گا اوپر سے نظریں ہٹا کے تو اس کو یاد آئے گا اوہ اچھا 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 آپ کلام اللہ ہیں اللہ کا کلام ہیں قرآن پاک ہیں جو میں دنیا میں پڑھتا تھا تو وہ خوبصورت شکل اس کو پکڑ کے کہے گی ہاں میں وہی اللہ کا قرآن ہوں میں وہی اللہ کا کلام ہو جو دنیا میں تنہی مجھے پڑھا تھا تو نے مجھے بڑی عزت دی تو نے میرے لئے راتوں کو جھگا تو نے دن میں مجھے پڑھا رات میں مجھے پڑھا تو نے مجھے سینے سے لگایا تو نے مجھے عزت دی تو نے مجھے اوپر رکھا میں تجھ سے بڑا خوش تھا اس وقت کیا خوش تھا آج بھی خوش ہوں اور آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج تجھے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں تجھے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں چلا میں اللہ سے تیری سفارش کرتا ہوں تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ قلام پاک اس انسان کو اللہ کے سامنے لاکے کھڑا کرے گا اور اللہ پاک سے کہے گا کہ یا اللہ تُو جانتا ہے میں تیری قلام ہوں اللہ پاک کرمائے نہیں دیتی تو پھر وہ قرآن پاک کہے گا کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے میرے پڑھنے پانوں کو میرے اوپر عمل کرنے والوں کو تُو جنت میں جزا دے گا بدلہ دے گا اب آپ فرمائے ہیں ہاں بالکل تو وہ قلام پاک کہے گا کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اس نے میری عزت کی جس نے مجھے پڑھا راتوں کو پڑھا دن میں پڑھا قیام میں پڑھا رکوب میں پڑھا یا اللہ اس نے مجھے بڑا خوش کیا دنیا میں اس سے راضی ہوں اے میرے مولا تُو بھی اس سے راضی ہو جائے یہ قرآن پاک اس بندے کی سفارش کر رہا ہے ہاں تو اللہ پاک فرمائیں گے اے میری کلام اگر تُو اس سے راضی ہے میں اللہ بھی راضی ہوں تو اب قرآن پاک پھر کہے گا کہ یا اللہ اس کو عزاز دے اس کو عزت دے جو دنیا دیکھیں اس کو مرتبہ مقام دے یا اللہ جو دنیا دیکھیں دنیا والوں کو پتا چلے کہ قرآن پڑھنے والوں کا اس میں عمل کرنے والوں کا مقام مرتبہ کی طرح ہے تو اس وقت اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو یہاں رہنے دو اس کے والدین کو بلایا جائے ہیں تو فرشتے اس کے والدین جو وہ بھی کبرات کی عالم میں ہوں گے ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا حساب اور ہمارا نتیجہ کیا آنے والا ہے تو ان کو گنایا جائے گا تو اللہ پاک سب مخلوق اور ساری کائنات کے سامنے ان لوگوں کو اوپر لائے جائے گا سب سے نمائع کیا جائے گا اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اس پڑھنے والے کا عزاز تو بعد میں لیکن اس سے پہلے اس کے والدین کو ہم عزاز دینا چاہتے ہیں عزت دینا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کے لئے وقف کیا اور قرآن کی تعلیم دی تو اللہ پاک فرمائے گے لائے جائے وہ تاج جس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے یہ ایک سورج ہے جو کل کائنات کو روشن کرنے تھے اس کی ایک کرن اوپر نکلتی ہے پھیلتی ہے کل عالم میں اس کی روشنی بجاتی ہے تو آپ اندازہ کریں جو تاج اللہ اس حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ رکھے گا اس کی روشنی کا کیا علم ہوگا یہ اللہ کی رضا ہوگی یہ اللہ کی رحمت ہوگی تو اس کے بعد اللہ رب العزت اس حافظ قرآن سے فرمائیں گے اچھا بھی یہ دیکھو آپ راضی ہو یہ تیرے والدین ہیں دیکھو دنیا میں ان لوگوں نے محنت کی مشرقت کی اپنا وقت نکالا تجھے تعلیم دی تجھے حافظ قرآن بنایا یہ ان کا عزاز ہے ان کو بھی ساتھ جنت میں لے جانا ہے آپ نے اور دوسری بات یہ ہے کہ دس بندے اپنے رشتدار اور عزیزوں میں ٹونڈ لو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے جن کے پاس نیکیاں کم گناہ زیادہ ہیں انہوں نے جہنم میں جانا ہے ٹونڈ لو ایسے دس گناہداروں کو اپنے عزیز اور رشتداروں میں سے ان کو بھی ساتھ جنت میں لے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے آپ کا عزاز یہ ہے کہ یہ مراتب ہیں یہ مرتبے ہیں جنت کے یہ عزت کی سیڑیاں ہیں یہ عزت کی سیڑیاں ہیں اب ایسا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کرو اور ون ناس کی سین جہاں پہ ختم ہو یہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہیں یہ ساری جنتیں آپ کے ہیں یہ سارے مراتب اور عالی درجات آپ کے ہیں اور آپ کو میں عزت اور احترام اور بڑے پیار سے یہ مراتب یہ آپ کے حصول کے لئے جو آپ نے قرآن پاک میری کلام کو تنہیں یاد کیا میری کلام کو تنہیں حفظ کے عوض پر عمل کیا یہ سب تیرے نام ہیں تو محافظ قرآن خوشی خوشی جس نے اللہ کے قرآن پاک کی عزت کی ہوگی اور احترام اور اکرام کیا ہوگا وہ ان سیڑیوں پر پڑھتا جائے گا اور دراجات کی بلندی پر چڑھتا جائے گا تو اس وجہ سے میرے دوستو یہ دنیا کی تعلیم یہ ادھر رہ جائے گی سب کچھ ادھر رہ جائے گا ادھر ساتھ جائے گا تو یہ عزت والا عزمت والا احترام اور محبت والا یہ کلام پاک ساتھ جائے گا تو اس لئے خود بھی قرآن پاک پڑھیں اور کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک بچہ ایک بچہ اس قرآن کے لئے وقف کریں جو کل آپ کو اللہ کے سامنے روح پر روح کھڑا کریں اور اللہ کے سامنے سرخ روح کریں اور ساری کائنات اس وقت دیکھنے مانیوں جس وقت اللہ پاک آپ کے سر کے تاج پوشید ہے اللہ پاک محمد وفید نسیب